اور یونوز بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے قرآن ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کی بیل اگا دی اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتی ہیں کہ اللہ کے اولاد ہیں حالانکہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو